محترم زیاد صحاب السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے ویب سائز اہل سنت ڈوٹنیٹ پر یاد فرمایا آپ نے پوچھا کہ برائے کرم یہ بتائیے کہ یوم آشورہ اس لیے عظمت والا دن ہے کہ اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے یا اس لیے کہ اسلام سے پہلے بھی یہ دن کی اہمیت تھی لوگ روزہ رکھتے تھے تو دیکھئے حدیث شریف میں جس کو امام مسلم نے نقل کیا وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آشورہ کو روزہ رکھتے تھے اور جب رمضان کے روزہ حکم آیا تو آپ نے آشورہ کا روزہ ترک کر دیا ایک حدیث میں کہ حضور علیہ وسلم خود بھی روزہ رکھتے اور صحابہ اکرام علیہ وردبان کو بھی روزہ رکھنے کی تلقیم کر دی ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا حکم آ گیا تو آپ نے خود روزہ رکھنا ترک کر دیا یہ بھی اجازت دی کہ جس کو روزہ رکھنا ہے وہ اس میں رمضان میں روزہ رکھ لے ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان نے حضور سے آن کر یہ کہا کہ یہاں کے یہودی دس محرم کو روزہ رکھتے اور وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرونیوں سے نجات عطا فرمائی تو حضور نے فرما کہ اس کے بھام مستحق ہیں موسیٰ علیہ السلام کی یاد منع فرما تم بھی روزہ رکھ صحابہ نے کہا حضور اس میں تو ان سے مماسلت اور مشاہدت ہو جائے ہم بھی روزہ رکھ تو آپ نے فرما تم ان کی مخالفت کرو کہا گیا وہ کیسے فرما تم نو کو بھی روزہ رکھو اور دس کو بھی روزہ رکھو تو یوم آشورہ کی اہمیت امام حسین رضی علیہ کے شہدت سے پہلے سے تھی کہ وہ بابرکت دن کہلاتا تھا اور مورم کا معنیہ ویسے بھی بابرکت ہے لیکن جب امام حسین رضی علیہ نے شہید ہوئے تو بطور خاص محرم میں اہل سنت جماعت ان کی بھی یاد منع